ایک مرتبہ کا عمل ہے اور کوئی بھی دعا آپ مانگو گے اللہ جلدی شانہوں سے اس کی برکت سے تو وہ فیل فور قبول ہوگی اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی بھی آپ کا حاجت ہے وہ بھی پورا ہوگا اور کوئی بھی آپ کا ضرورت ہے کسی چیز کا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ سب بائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلدی شانہوں سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج کیسے ویڈیو میں ایک آسان عمل اور وہ عمل ہے صورت الاخلاص کا یعنی صورت الاخلاص چند بار آپ پڑھو اور چند بار پڑھنے کے بعد اس کے درمیان ان کے مختلف حصے ہیں اس میں کچھ نام ایٹ کرنا ہے وہ نام ایک مرتبہ آپ نے درمیان میں پڑھنا ہے دوسرا نام دوسری جگہ پر اسی طرح انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ کا عمل ہے اور کوئی بھی دعا آپ مانگو گے اللہ جلدی شانہوں سے اس کی برکت سے تو وہ فل فور قبول ہوگی اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی بھی آپ کا حاجت ہے وہ بھی پورا ہوگا اور کوئی بھی آپ کا ضرورت ہے کسی چیز کا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ جائز ہونے چاہیے نہ کہ نہ جائز وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ میرے بھائی اگر آپ کا کپیل ہے آپ کا بڑا ہے افسر ہے یا گھر میں کوئی بڑا ہے اور آپ کو اس نے تنگ کر کے رکھتا ہوا ہے اس کو بھی برائے راست لانے کے لیے یہ زبردست عمل ہیں اس کے علاوہ شادی وغیرہ کے لیے نکاح کے لیے بڑا باکمال ہیں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی بڑا عزمود عمل ہیں اور ویسے بھی حدیث مبارک میں آتے ہیں ان کا فضلت توڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص تین مرتبہ صورت الاخلاص پڑتا ہے تو ان کے اعمال نامی میں پورا قرآن مجید کا ثواب لکھا جاتا ہے تو اتنے تو یہ بابرکت ہے اور اتنے ہی باکمال ہیں تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا رہے کہ اگر اللہ کو ہم اسی ہی صورت الاخلاص کا وسیلہ دیں اور ان کا برکت سے دعا مانگیں تو کیوں قبول نہیں ہوگی اب وہ اس میں صرف اور صرف وحدانیت ہیں توحید ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے یہ بھی اس کا شانی نزول آپ سن لیں کوچھو مشرقین آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر کسی کا شجرہ نصب ہوتا ہے ہر کسی کا نصب ہوتا ہے آپ کا بھی نصب ہے ہمارا بھی ہے ہر کسی کا ہے لیکن اپنے خطا کو بولو اپنے اللہ کو کہو کہ آپ کا نصب کیا ہے تو اس ہی وقت جبرائیل امین آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو صورت الاخلاص ان پر نازل ہوا اور فرمانے لگے کہ ان کا ترجمہ ہے کہ کہنے کہ کہ دو ان کو کہ اللہ جل لشانہو احد ہے ایک ہے احد کا نہ مثل ہے نہ مثال ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے اور نہ یعنی ان کا نہ ماں باپ ہے اور نہ ہی بچے ہیں نہ اس نے کسی کو جنہ ہے اور نہ اللہ کو کسی نے جنہ ہے ٹھیک ہے تو یہ صورت الاخلاص اکثر میں نماز میں پڑھتا ہوں اکثر اور صورتوں میں تو میں نے اپنے اوپر پرس کیا ہوا ہے پہلے رکعت میں صورہ کافرون دوسرے میں صورہ اخلاص اور اگر چار رکعت ہو تو پہلے صورہ کافرون دوسرے میں صورہ اخلاص تیسرے میں صورہ فلق اور آخر میں صورہ ناس اچھا اب یہ سن لیجئے گا کہ ان کا ترتیب میں نے لکھا ہوا ہے یہ ترتیب آپ سن لیں یہ دعوت میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو صورہ اخلاص کا صورہ قل ہو اللہ احد سو مرتبہ پڑھیں لیکن اول اور آخر گیارہ مرتبہ ضرور شریف آپ لوگوں نے ضرور بھی ضرور پڑھنا ہے یا دس مرتبہ اچھا سو مرتبہ صورت الاخلاص پڑھیں جب تمام ہو جائے پھر ایک مرتبہ اور آخر میں بحق آخر میں ٹھیک ہے ایک مرتبہ پڑھیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے اور آخر میں ایک مرتبہ پڑھیں شروع میں ایک مرتبہ پڑھیں اور آخر میں کیا پڑھنا ہے ادرائیل ادرائیل ایک مرتبہ ادرائیل شمایوش ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اس کے بعد تیس مرتبہ سورہ قلوہ اللہ و احد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جب تمام ہو جائے تیس مرتبہ آپ کمپلیٹ کر لو تب آخر میں پھر بحق و توائیل اریوش کہیں اسی طرح سے دعوت کو تمام کرنے پر انشاءاللہ مطلب بر آئے گی اور پورا ہو جائے گی یہ دو نام ہیں ادرائیل اور توائیل سو مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے پھر اینڈ میں آخر میں ادرائیل اور ساتھ یہ دوسرا لفظ ہے کیا ہے شمایوش اور جب تیس مرتبہ پڑھے اس کے بعد تیس مرتبہ آپ لوگوں نے صورت اللہ اخلاص پڑھا اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں بحق و توائیل اریوش یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اس کے بعد دعا مانگنی ہے جس مقصد سے جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے جس مطلب کے لیے یہ وظیب آپ نے کیا ہے ان کے بعد دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مطلب بر آئے گی آپ کا کام ہوگا آپ کا مقصد پورا ہوگا آپ کسی بھی مشکل میں ہے اس سے آپ نکل جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کا دعا قبول ہوگا میری بھائی آسان مثال میں آپ کو دے دوں ہاں یہ بھی بتاؤں کہ اجادت ہر کسی کو ہے اجادت مانگنے کی ضبورت نہیں ہر کسی کو اجادت ہے اچھا یہ ایک نوٹ کرنی والی بات ہے کہ جب آپ کے دعا قبول ہے تو دعا میں کچھ بھی اللہ سے مانگو نہ تعویز کی ضبورت ہے نہ وظیبی کی ضبورت ہے نہ کسی اور کی چیز کی ضبورت ہے لیکن دعا اس عمل کے ساتھ خاص ہے بھائی کہ جب یہ عمل کروگے اس کے بعد دعا مانگوگے تب جا کے وہ قبول ہوگا ویسے بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں وہ بڑا مہربان ہے کریم ہے بڑا ہی رحم کرنے والا ہیں لیکن اگر کوئی سورہ اخلاص کا آپ لوگوں نے وسیل دیا اللہ کو کہ اے اللہ اس میں آپ کا وحدانیت ہیں اس سے پڑھنے سے آپ خوش ہوتے ہیں اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اے اللہ اس کی برکت سے میرے یہ دعا قبول کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ